یہ دیکھیں جی اور اس کو جی بیرن کو اندر اس کے پائپ کے اوپر گھومنا چاہیے یہاں سے یہ پتری ٹوٹی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا نہیں لگنے کا سسٹم کوئی نہیں تھا ابھی اس کی جگہ جی میں نے یہ لگا دینا ہے جھولا ہمارا فٹ ہو چکا ہے اس کی جو چونچان تھی وہ بھی بند ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جی دوستو تو آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو دوستو آج کا جی ویلوگ ہم بنانے لگے ہیں جو میرے باہر پلات میں جھولا لگا ہوا ہے بچوں کے لئے یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس جھولے کا جی ایک مسئلہ خراب ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جھولا میں نے بنایا بھی خود ہی تھا اس کے اوپر جو میں نے بیرنگ ڈالے تھے اس کو موو کرنے کے لئے وہ بیرنگ جو ہے اندر پائپ کے گھومنے لگے ہیں ان کی گرپ نہیں ہے ان کی پکڑ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس جھولے کے اندر جو ہے بہت زیادہ آواز آتی ہے میں آپ کو تھوڑا سا یہ چلا کے بھی دکھاتا ہوں ناصر کو بولتا ہوں وہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے بیٹھ کے ہلکا جھولا لگے تو اس میں سے بہت زیادہ چون چون کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں تو وہ ایسے بس جو ہے ایریٹیٹ کرتی ہیں تو اسی کو سیٹ کرنے کے لئے جی آج میں نے سوچا کہ اس کو ہم نیچے اتارتے ہیں نیچے اتار کے جو بیرنگ ہے وہ پائپ کے ساتھ پورے پورے ہم فکس ان کو ویلڈ کر دیتے ہیں اور ایک میرے گھر کا جو باہر والے چھوٹے گیٹ کا جو دروازہ ہے وہ بھی خراب ہے اور اس کی خرابی یہ ہے کہ اس کی جو لوک لگانے والی جو ہک ہوتی ہے کنڈی ہوتی جس کے ہم اندر لوک لگا کے اور اسے بند کرتے ہیں وہ اس کی ٹوٹ گئی ہے کب سے ٹوٹ ہوئی تھی تو میں نے آج سوچا چلو ساتھ یہ بھی آج اس کے جھولے کے ساتھ ساتھ آج اس کا بھی کام ہم جو ہے نا وہ صحیح کر لیں اور اس کو ٹھیک کر لیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا تو یہ دیکھیں جی ناصر بیٹھا ہوا اور اس کے اوپر جھولے لے رہا اور یہ اس طرح کی اس میں سے آوازیں آتی تھیں تو اس کی جی آوازیں اس طرح کی نکلتی ہیں کہ جیسے کسی ہورر مووی کے اندر جو ہے نا وہ ایک سین جل رہا ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا بڑی خطرناک خوفناک سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں دیوازیں کھڑکیوں میں سے تو جی جھولا میں نے نیچے اتار لیا ہے تو میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں جو اس کا فالٹ ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی حالانکہ یہ پائپ اس کے اندر گھوم رہا ہے اس جگہ پہ رک جو ناصر اور اس کو جی بیرنگ کو اندر اس کے پائپ کے اوپر گھومنا چاہیے دیکن یہ پائپ جو ہے لوز ہو گیا ہے یہ بیرنگ کے اندر گھوم رہا ہے تو بس اسی کو ادھر جو ہے نا ہم نے ویلڈ کرنا ہے اس کو ہلکے لکے ٹوچ لگا دینے کہ بیرنگ اس کے اندر گھومیں بیرنگ کے اندر پائپ نہ گھومیں تو یہی چیز ہم نے اس کی فکس کرنی ہے اور جی ویلڈنگ کا سمان سارا میں نے رکھ لیا اندر سیٹ کر لیا ہم نے اور جی اس کو لے کر چلتے ہیں اٹھا کے گھر اور پھر آپ کو جو نا سارا اس کا پروسیجر دکھاتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جھولا جی ہم لے آئے گھر اور جی اس کی رپیرنگ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ابھی اس کی جو پمائش ہے وہ میں کر لیتا ہوں کیونکہ اس کا جو سینٹر ہے ادھر اس کو رکھے اور اس کو اپنے ویلڈ کرنا ہے تو سیٹ میں نے اس کو کر لیا تقریباً ادھر اس کی پمائش پوری ہے اور سینٹر ہے اس کا جی ہو جگی ساری سیٹنگ تارے شارے میں نے لگا لیا اس کے بعد ابھی سیفٹی کے لیے یہ اینک یوز کرنی ہے لازمی ویلڈنگ کرنے سے پہلے تو آنگوں کی سیفٹی کے لیے اس طرح کی کوئی بھی آپ بلہگ اینک لگانا لازمی ہے ضروری ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک طرف سے جی ویلڈ میں نے کر لیا ابھی چلتے ہیں دوسری طرف یہ ہمارا کام ہو چکا ہے فائنل ویلڈ ہو گیا یہ میں تھوڑا آپ کو دیکھوں یہ دیکھیں یہ پرپر جو ہے اس کا وہ بیرنگ ہے وہ کام کر رہا ہے جو اس کی جگہ ہے وہاں اس کو جو اینہ چل کے سیٹ کرتے ہیں موسیقی تو جی فائنلی جھولا ہمارا فٹ ہو چکا ہے اس کی جو چونچاں تھی وہ بھی بند ہو گئی ہے تو ابھی باقی رہ گیا ہمارے وہ گیٹ والا کام تو باقی چلتے ہیں ابھی وہ گیٹ والا کام پھر فائنل کرتے ہیں تو اس کو سٹ کرتے ہیں شام بھی ہو رہی ہے اور پھر ادر بچوں گے ٹوشن کا ٹائم بھی ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا انہیں لے کے آنا میں نے تو بس ابھی چلتے ہیں تو آ چکے ہیں جی گیلری میں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ ایک سنگل جو دروازہ ہے جو گیٹ ہے اس کی وہ ہک ٹوٹی میں جس کے اندر ہم لوک لگاتے ہیں تو وہ اس کی ہک تو ہمیں نہیں ملی لیکن یہ میں نے ایک جگار کر لیا ہے ایک پتری تھی میرے پاس پڑی تو وہ موٹی پتری میں نے کاٹ کے اس میں اس طرح کا یہ کھلا سراخ تھا تو وہ میں نے سیٹ کر لیا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہاں سے یہ پتری ٹوٹی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں اس کا نہیں کرنے کا سسٹم کوئی نہیں تھا اب اس کی جگہ جی میں نے یہ لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ فرس کلاس ہو جائے گا اس کو اس کے ساتھ کر دینا ہے ویلڈ اور یہ والی پتری ادھر آ جائے گی یہ جی ادھر ابھی کرتے ہیں ویلڈ تو جی فائنلی یہ بھی ہمارا ویلڈ ہو چکا ہے اور فٹ ہو گیا یہ بھی یہ دیکھیں جی یہ ایک تم زبردست ہو گیا فٹ ہو گیا جی دوستو تو فائنلی جی سارا کام ہمارا اوکے ہو گیا سارا کچھ فٹ کر دیا ہم نے جو گیٹ خراب تھا وہ بھی اوکے ہو گیا سٹ ہو گیا اور اس کے بعد جھولا جو ہے وہ اس کی بھی چونچا ساری وہ میں نے بند کر دی ہے تو باقی دوستو کیسا لگا آپ کو آج کا میرا یہ ویلوگ آپ نے مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے اور ابھی تک جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیس میرا سبسکرائب کر لیں چینل اور جی بس ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور اپنے اسی ویلوگ کا ادھر کر دیتے اور دوستو یہ تھا جی آج کا میرا ویلوگ تو اگر آج کا میرا ویلوگ آپ کو اچھا لگے تو میرا چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور جو بیل والا ایک اون ہے اسے ضرور پریس کر دیا کریں اللہ حافظ